اس کے اور ابلیس کے فکر میں کوئی فرق نہیں ہے ابلیس بھی تو یہ چاہتا ہے نا تو میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ کافر بھی مسلمان ہوں تو مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھئے آپ جب سختی پہ اتریں گے تو اپنے مشن میں نکام ہو جائیں گے ایک جھلک نماز کے بعد جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تین دعائیں فرشتے کرتے ہیں اللہم اغفر اللہ اللہ اس کو بخش دے اللہم ارحم اے اللہ اس پہ رحم فرما اللہم اتبع علی اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما صحابی نماز کے بعد اٹھے اور جانے لگے اور آپ نے یہ بات سمجھانی تھی صلی پہ بیٹھے کیا فرمایا یا معاز جس کو سرطاج رسول آواز دے دیں اس سے بڑا بھی کوئی سعادت مند ہے قَالَ لَبَّئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ ایک بات اِنِّ اُحِبُّكَ يَا مُعَاز مُعَاز تو مجھے بڑے پیارے لگتے ہو سچ بتائیے دل کو قبضے میں لے لیا کے نہیں دو باتیں اپنی جگہ سے اس کے آنے سے پہلے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے تین باتیں چل کے گئے چار باتیں ہاتھ جب پکڑا اپنائیت سے ہاتھ پکڑ کے اپنی ہاتھوں میں لے لیا پانچ باتیں کہا میں تمہیں تفعہ دینا چاہتا ہوں بتائیے اللہ کے سور کے تفعہ سے بڑھ کے بھی کوئی تفعہ دنیا میں آیا ہے تفعہ کیا دیا لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاتٍ اللہمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ میرے صحابی فرض نماز کے بعد یہ دعا نہ کبھی چھوڑنا اللہمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اے اللہ اچھے ذکر اچھے عبادت اچھے شکر میں میری مدد فرماؤ صحابی کہتے ہیں زندگی کے آخری سانس ہیں لوگوں جب سے یہ بات سنی ہیں آئی تک چھوڑی نہیں ہے آج آپ بھی اگر کسی کو بات سمجھانا چاہتے ہیں یہ پیار اور محبت دے کے دکھائیں مانے گا کیوں نہیں مانے گا نہیں بھی مانے گا اِنَعْلِكَ إِلَّا الْبَلَغ آپ پر تو پہنچانا ہے وَمَا أَنْتَعْلِهِمْ بِوَكِيل آپ کو ان کو نگران تو نہیں مقرر کیے گا اللہ کے طرف سے لَسْتَعْلِهِمْ بِمُسَائِتِر آپ کو دروگے تو نہیں ہیں لَعَلَّكَ بَاخِمُ النَّفْسَكَ عَلَى آسَارِهِمْ اے میری پیارے پیغمبر ان کے پیچھے اپنی جان مار لوگے فَلَا تَذْهَمْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات حسرتے کرتے کرتے اپنی جان زائے نہ کر لینا تمہاری ذمہ داری کیا ہے اِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ تم پر پہنچانا ہے لیکن کیسے جیسے اللہ کے رسول نے پہنچایا